بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو بہنے اور بھائیو ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل اسمز گارڈن کیچن امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حبیب کے اتفائل اپنے حفظ و مان میں رکھیں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو آج ہم بنانے جا رہے ہیں اپنے کیچن میں ایک بہت ہی فیمس بہت ہی مزیدار اور بہت ہی زبردستی ریسپی جس کا نام ہے دمپخت جی ہاں آج میں بنانے جا رہا ہوں بیف دمپخت تو چلیئے شروع کرتے ہیں اس ریسپی کو یہ بہت زیادہ فیمس ہے تو میں نے کہا چلے آج اپنے کیچن میں اس کو ٹرائی کرتے ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی جی دوستو اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے ایک مٹی کا پوٹ لی ہے مٹی کی آنڈی لی ہے کیونکہ مٹی کی آنڈی میں یہ بہت زیادہ مزیدار بنتا ہے تو اگر آپ کے پاس مٹی کی آنڈی ایویلیبل نہیں ہے تو آپ کوئی بھی آنڈی لے سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ہمارے پاس چربی ہے روہن جس کو بولتے ہیں وہ ہم اس کی ایک تیہ لگائیں گے کیونکہ اس میں آئل ہم یوز نہیں کریں گے اسی کے اندر اس کو ہم پکائیں گے تو سب سے پہلے اس کی ایک تیہ لگاتے ہیں یہ اس کی ایک تیہ ہوگی اب اس کے اوپر ہم لگائیں گے گوشت بسم اللہ رحمان اللہ اب ہم ڈالیں گے اس میں باقی کے اجزہ ثابت آلو ہم نے لیے ہیں بلکل چھوٹے سائز کے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ بڑے لے رہے ہیں تو پھر ان کو درمیان سے آپ کاٹ سکتے ہیں میں نے نہیں کاٹا کیونکہ یہ بہت چھوٹے سائز کے ہیں ڈالیں گے تین ادر ٹامٹر گوشت ہمارے پاس تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیڑھ کلو تھا ایک ادر پیاس ڈالیں گے آپ اس کو ثابت بھی ڈال سکتے ہیں یا اس کو درمیان سے کاٹ بھی سکتے ہیں آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ادرک کے ٹکڑے اس کے بعد ہری مرچیں ہمارے پاس چھے سے ساتھ آپ لے سکتے ہیں سابت لیمون دو ادت اور اس کے بعد لسن کی جیویں ہمارے پاس اور آپ ڈالیں گے ہم کالی میرچ ایک بڑا چمچ نمک نمک ہزبِ ذائقہ زیرہ ایک بڑا چمچ اور خوشبو کے لئے ہم ڈالیں گے میتھی یہ بھی ایک بڑا چمچ اور اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے ڈیڑھ سے دو گلاس پانی بسم اللہ کیونکہ یہ بیف ہے اور یہ گلے میں کافی ٹائم لیتا ہے تو اس لئے ہم نے اس کے اندر دو گلاس پانی بھی اڈ کیا ہے اب دوستو اس کے اوپر ہم آٹا لگائیں گے اس کے سائیڈوں پہ اور اس کے ڈھکن کو اچھی طرح مضبوطی سے بند کر کے ہم سٹوف کو آن کریں گے اور اس کے بعد تقریباً دو سے اڑائی گھنٹے کیونکہ یہ بیف ہے تو دو سے اڑائی گھنٹے ہم اس کو لو فلیم پہ اس کو پکا لیں گے بسم اللہ جی پیارے دوستو اس کو تقریباً آڑائی گھنٹے ہو چکے ہیں ہم سٹوف کو آف کریں گے اور اس کے بعد آٹا ریموو کر کے لڈ کو ہم ریموو کریں گے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے تیار ہوئے ہیں بسم اللہ اس طرح سے آپ نے بہت احتیاط کے ساتھ اس کو ریموو کرنا ہے کیونکہ اس کے در بہت زیادہ ہیٹ ہوگی الحمدللہ جی یہ زبردست طریقے سے ریڈی ہو چکی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کیسے تیار ہوئے ہیں جی پیارے پیارے دوستو یہ ریڈیو چکا اور ماشاءاللہ سے اس کی کیا خوشبو آ رہی ہے تھوڑا سا میں اس کو ٹرائے کروں گا کیونکہ اس کی اتنی زبردست خوشبو ہے اور بالکل لوکل انگریڈنس یوز ہوئے ہیں کوئی زیادہ ہم نے سپائسیز کوئی مسالہ جات نہیں ڈالے اس کے اندر تو بہت ہی زبردست اس کا ٹیسٹ ہے اور خوشبو بھی بہت ہی پیاری ہے تو انشاءاللہ جب آپ لوگ اپنے گھروں میں اپنے کچنوں میں اپنے فرینز کے ساتھ اس کو ٹرائے کریں گے انشاءاللہ آپ بھی انجوائے کریں گے الحمدللہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے یہ تو پلیز اس کو اپنے کچنوں میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا آپ کو کیسی لگے جی دوستو ماشاءاللہ سے میں نے تو خوب انجوائے کیا تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اسی طرح سے ایک مزیدار سی ریسپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اپنے دوست اپنے مذبان کو اجازی ہے خوش رہیں خوشیاں بانٹیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے پھر آپ سے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ